In the name of Allah who is the most beneficent and merciful Assalamualaikum I hope you will be all fine آج ہم بنانے جا رہے ہیں جوسی ڈرم سٹکس چلتے ہیں ریسیبی کی طرف ڈرم سٹکس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیک پیس لیا ہے اور اسے اچھی تھی کہ اسے واش کر کے ڈیپ کٹ لگا لیے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نایف کی مدد سے اب اسے میرینیٹ کرنے کے لئے سپائسیز ایڈ کرتے ہیں 1 ٹی سپون تکہ مسالہ 1⁄ف ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچ 1⁄ف ٹی سپون نمہ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی سورخ میرچ 1⁄ف ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1⁄ف ٹی سپون دھنیا پاوڈر 3 ٹی سپون سرکہ لیمن جیو سوت وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ بنا لیا تھا 2 ٹی سپون وہ ایٹ کر رہی ہوں اور 1⁄ف ٹی سپون چلی سوس انتماع چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے یہ لیٹ پیس کو لگا لیں گے اور جو کرس ہیں ان میں بھی اچھے ٹی کے سے لگا دیں اس طرح تاکہ ہمیں سالہ اچھی تھی کہ زندہ ہے تک لگ جائے چلے ہم اس میرینیشن کے لیے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر کے میرینیٹ ہو چکے ہیں اب اس میں میں دو انگریڈینس اور ایٹ کروں گی 2 ٹی سپون کورن فلایر اور 2 ٹی سپون میدہ اس کو چی سے لگا لیں گے دراب سٹکس کو یہ دیکھیں سب لیک پیس کو لگ گیا ہے اب اسے فرائی کر لیتے ہیں فرائی کے لیے آئل لیا ہے اسے گرم کر لیں گے اور ایک ایک کر کے یہ میں لیک پیس اس کے اندر رکھ رہی ہوں آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا جب ایک بار آپ گرم آئل کر لیں تو پھر لو فلیم کر دیں لو فلیم پہ ہی اسے فرائی کرنا ہے تاکہ اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آجائے اور جوسی بنیں اندر تک یہ دیکھیں لو فلیم پہ ہی ہم نے فرائی کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا اب سائٹ چینج کریں گے زیادہ اگر آپ آنچ کریں گے یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری ڈرم سٹکس اب موس ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اور ڈرم سٹکس ہماری ریڈی ہیں آپ اسے گھر پہ ٹرائے کریں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں فی امان اللہ ملتے ہیں